دیکھئے پرینڈ میرے پاس کچھ اسے فیلویٹ کے کپڑے ہیں اور کچھ لیس بگرہ ہے یہ بالی لیس ہے اور پھر کچھ میررز ہے کچھ کوڑی ہے کچھ اس طرح کے پیچز ہے تو ان سب کو جوڑ کے میں نا سوچ رہی ہوں کہ کچھ کرافٹ کیا جائے تو میں بہت کچھ اچھا سا بنانے کی کوسز کر رہی ہوں تو دیکھئے کیسے بنتا ہے اور کیسے میں بنا رہی ہوں بناتی ہوں تو وہ میں بنا رہی ہوں دیکھیں اس طرح سے میں اس کو بنا تیار کر رہی ہوں اس طرح سے اور پھر میں جب تیار ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے میں نے یہ لگایا ہے کارٹ بوڈ کچھ گتے ہیں میرے پاس پڑے ہوئے ٹھیک ہے تو میں آپ کو یہ دکھاؤ olmak یہاں بھی لگا نہیں ہے چپکا نہیں ہے یہ ایسا ہی رکھا ہوا ہے اس کے اوپر sit کرنے کے لئے اس کے پیچھے میں نے یہ دیکھئے اس کا use کیا ہے کارٹ بوڑ کا یوز کیا ہے کارٹ بوڑ کو بھی کاٹ کے اس کو اس طرح سے یہ کر کے میں نے یہ لگایا ہے دیکھیں اس طرح سے کرتے ہوئے میں کیا بناتی ہوں اور کیا میرے سے بن جاتا ہے اس کو وہی میں دیکھ رہی ہوں کیا ہم تبارٹ ان کراپٹ کا کچھ کرنے کا من کر رہا تھا تو میں نے سوچا کی چلو آج اس کے ساتھ ہی بنا لیا جائے تو اس کو میں بنا لیتی ہوں تو پھر آپ کو میں دکھاتی ہوں کیسے بنا رہی ہوں اور بیچ بیچ میں بھی آپ کو دکھاتی رہوں گی دیکھیں پرین میں نے اتنا تیار کر لیا ہے اور اس کے بعد اب میرے پاس کچھ جو ہیں وہ بچے ہوئے یہ ہیں نگ سویر نگ بگرہ ہیں کچھ ناغ کچھ ستارہ کچھ موتی اس طرح کے چیزیں پڑی ہوئی ہیں تو دیکھیں اب اس سے میں کچھ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اور اس کے لیے اب میرے پاس یہ کلر بچا ہے یہ گرین تو اچھا لگ رہا تھا لیکن گرین ختم ہو گیا اور اس کے لیے یہ کلر بچا ہوا ہے یہ کلر اتنا تو کھل کے نہیں آ رہا ہے اور اس کے اوپر بڑا بھی ہو جا رہا ہے تو دیکھتی ہوں کہ اس پہ کیا لگایا جائے ٹھیک ہے تو کچھ کر کے میں اس کو بھی تیار کرتی ہوں دیکھتی ہوں کیا ہوتا ہے تو پوچھ تیار کر کے ایک اوپر ایک نیچے سوچ رہی ہوں کہ ایک کچھ میرر میں نے چپکا دیا ہے ایک ایسے اور ایک ایسے کر کے میں ہنگین جیسا بنانا چاہ رہی ہوں تو دیکھتی ہوں کیا بن کے بن کے تیار ہوتا ہے یہ دیکھئے میں نے یہاں تیار کر لیا ہے اور یہ میرے پاس کچھ کوڑی سیل رکھے ہوئے ہیں دوسرے پیس کو میں نسیر کر رہی ہوں اس کو ایسے ہی گتے کے اوپر لگا کے جیسے اس کو لگایا ہے اسے چھٹے سٹارے گر رہے ہیں اس کو بھی بين پیس کو میں تیار کرتی ہوں اور کوڑی سیل سے یہ کر کے پھر میں اس کو دکھاتی ہوں دوسرا بھی پیس تیار کر کے آپ کو یہ دیکھئے پرینڈ یہ بیکار سی چیزوں سے میں نے آپ کو دکھایا نا تب سے میں بنا رہی تھی اس کو کرافت یہ میرا کرافت بن کے تیار ہو گیا دیکھیں کچھ بھی چیز بڑا ہے جو اور توڑ کر کے جیسے اس کو بھی کلر دوسرا پڑا ہوا تھا تو میں نے اس میں تھوڑی سے یہ الگ سے لگا دیا اور اس کے نیچے دیکھیں ایک یہ پڑا ہوا تھا ایک پتہ نہیں کہیں ٹوٹ گیا تھا یا کیا ہو گیا تھا تو ایک یہ لٹکن سا پڑا ہوا تھا تو یہ بھی لگا دیا تو کچھ بھی چیز بیچ میں میں نے کوڑی سے اس کو جوڑ دیا کوڑی سل سے اس کو جوڑ دیا ہے اور اوپر ایسے لگا کے لوپ لگا کے بہوکول سے بان کر کے میں لگا دوں گی اس کو لگا چپکانے والا اور ٹانگ دوں گی تو کتنا اچھا سا یہ ہمارا بن کے تیار ہو جائے گا دیکھیں کتنا سندر لگ رہا میں ابھی آپ کو دیوال میں بھی لگا کے اس کو دکھاتی ہوں پیچھے لگانے کے لیے میں فکس کرنے کے لیے ابھی لگاتی ہوں تو وہ بھی دکھاتی ہوں ابھی آپ کو یہ دیکھیں یہ کچھ میرے پاس اس طرح کے یہ پڑے ہوئے ہیں سلور کرر کے یہ رسی پڑے ہوئے ہیں اور اسی گتے میں سے اس کو گتے کو جو میں نے کٹ کے نکالا ہے اسی گتے میں سے میں نے یہ تھوڑے سے یہ لے لیے پیپر کا ٹکڑا لے لیا اب یہاں پہ اس کو بڑابر سے اتنا بڑا کٹ کے میں اس کو کٹ کر کے میں اس کو پھر چپکاتی ہوں تو پھر میں دکھاتی ہوں آپ کو اس طرح سے اس میں چپکا دیں گے تو یہ ہمارا ٹاگنے کے لیے ہنگیگ بھی بن کے تیار ہو جائے گا یہ بیک سائٹ سے لگاؤں گی میں اس میں جبکی یہ اس طرح سے میں نے اس میں یہ بنا کے لوپ بنا کے اسے چپکا دیا ہے اب اس کو لگا دوں گی اوپر تھوڑ دیر سکھنے دیتی ہوں تاکہ تھوڑا کچھا ہے ابھی تو سورہ تھوڑا سکھ جاتا ہے تو پھر میں اس کو اوپر لگا کے تھوڑا سا لگ جاتا ہے لگا یہ رسی میں نے اس کے لیے آتا ہے نا یہ نارا اس کے لیے لہنگا بگرہ میں لگانے کے لیے تو وہ کبھی میں نے لیا تھا تو وہ میرے پاس پڑا ہوا تھا تو جو بھی چیز آپ کے پاس گھر میں پڑی ہونا اس سے ریلے لے کے آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں دیکھیں میں ایسے کٹھا کر کے دیکھیں اس باکس میں چھوٹے چھوٹے میں نے باکس رکھے ہوئے اس میں میں رکھ لیتی ہوں اور پھر اس سے یہ میں تیار کر لیتی ہوں میرے پاس ایسے ہی کچھ پینٹنگ پڑے ہوئے ہیں تو میں سوچ رہی ہوں فیوکول سے اس کو بھی یہ لے کے گھتے کا ڈببہ لے کے اس کا فریمینگ نہیں ہے فریم نہیں ہے تو میں سوچ رہی ہوں گھتے کا گھتے کا ڈببہ لے کے اس سے فریم بنایا جائے چیز بھی بن جاتا ہے وہ دیبال میں ٹنگ جائے گا لگ جائے گا تو تھوڑا سا بیٹھنے میں بھی اچھا لگنے لگتا ہے ہمیں تو اس طرح سے یہ چھوٹے چھوٹے کام ہمیں کرتے رہنے چاہیے اسے ہمیں نیا اڑ جاؤ اور یہ ملتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں لٹکن کب سے پڑا ہوا تھا ایک کس میں لگانا تھا یہ تو آٹ آ فیزن ہو گیا تھا لیکن چلیے ٹھیک ہے اس میں لگا دیا تو اس میں تو چلے گا تو اس حساب سے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں لگا سکتے ہیں ایسا لگا آپ کو میں ابھی آپ کو یہ اپر بھی میں نے دیکھے یہ کورسی کا بنا کے لگایا ہوا ہے تو کتنا سندر سا بن کے تیار ہو گیا چھوٹا سا تو میں دیکھا تیار کرکے اس کو تھوڑا سوک جاتا ہے نا تو میں لگاتی ہوں اس کو پھر میں آپ کو دیکھاتی ہوں کہ یہ بھی بہت خوبصورت سا بن کے ہمارا تیار ہو گیا یہ آٹ آنکرہ پھٹاک سے تھوڑا جلدی بن گیا اور یہ دیکھئے کتنا بن کے تیار ہو گیا ہے یہ دیکھئے تو یہ مجھے فیوی کال نہیں ملا تھا تو میں نے یہ کیملین کا لیا تھا بولا کہ دکان والا کی اچھا ہے تو ابھی لے کے بتو میں دیکھی ہوں لیکن اب دیکھئے پتا نہیں کیسا ہوتا ہے میں نے فرس ٹائم یہ یوز کیا ہے تو فیوی کال نہیں ملا تھا مجھے اور میرا ہوت گلو بلا مزن بھی کام نہیں کر رہا تھا تو میں نے پھر اس سے ہی کر لیا ہے تو یہ دیکھئے اس طرح سے یہ کرسیے کا بنے بنایا تھا اس سے آپ کو دکھایا تھا بنا کے اور دیکھئے کتنا پیارا سا خوبصورت سا یہ بن کے تیار ہو گیا والنگیں دیوال پہ لگاؤں گی تو اور بھی سندر لگے گا اور میں پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے فرنڈ کتنا سندر یہ بن کے تیار ہوا ہے دیکھئے دیوال میں یہ میں نے لگا دیا ہے تو یہ کتنا خوبصورت سا لگ رہا ہے لگی نہیں رہا ہے کہ یہ بچے کچھ چیزوں سے بنا ہوا چیز ہے تو ایک ہمارے گھر کا یہ بڑھ بھی جاتا ہے سوبہ بھی بڑھ جاتا ہے اور یہ بھی اچھا بھی لگتا ہے کہیں لگا ہوا یہ دیکھئے فرنڈ یہ اس طرح سے ہمارا بن کے تیار ہو گیا ہے دیکھئے کتنا اچھا لگ رہا ہے کتنا خوبصورت سا یہ بن کے ہمارا تیار ہو گیا تو کچھ بھی چیز گھر میں جو بھی ہوتا ہے وہ کچھ بھی چیز ویسٹ نہیں ہوتا ہے سب کو آپ کچھ بھی کر کے تھوڑا بہت اس میں اپنا یہ دکھا کے یہ لگا کے آپ بنا سکتے ہیں اور من بھی لگتا ہے نیا نیا کچھ بنتا رہتا ہے گھر میں تو خود میں بھی ایک اچھا لگتا ہے تو اس طرح سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں دیکھئے کتنا اچھا بنا ہے میں پاس میں سے بھی دکھاتی ہوں دیکھئے یہ ویسا اس کا بھی دیکھئے یہ اوپر اس طرح سے بنایا ہے نیچے میں نے اس طرح سے کرسیے کا کام کیا تھا اور گتے کا ہی یہ لے کے میں نے بنا گا دیا ہے ٹھیک ہے پھر جب یہ دی لگے گا دیوال کا یہ ہی بدل گیا روک ہی بدل جاتا ہے دیکھیں ادھر میں نے یہ کورسیاں والا لگا رکھا ہے یہاں میرا گٹار رکھا ہوا ہے یہ اس طرح سے اور یہ دیکھیں یہ بیکار چیزیں دکھڑے ہی ہیں آپ کو گتے میں گھر پس اسی سے میں نے اس کو تیار کیا ہے تو یہ اس طرح سے یہ بن کے تیار ہوا کیسا لگا آپ لوگوں کو جو بتائیے گا اور چھوٹے چھوٹے سے آٹن کرافٹ کرنے سے گھر میں بھی اور اپنے آپ میں بھی ایک نیا عوصہ اور نیا پناتا رہتا ہے تو اسے جرور کرنا چاہیے ہمیں اور پھر بلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں میرے چینل اس کو لائک کریے گا اور کومنٹ کر کے جرور بتائیے گا آپ کو کیسا لگا یہ چھوٹا سا میرا کرافٹ کیوں کی ہوئی جو متvoor энергتا کرنے کے لئے جو کا البرک کریں